بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ گیر مسلموں کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے اکثر گیر مسلموں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ان کو مقدس شہر مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ قانون کے تحت گیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت نہیں جیسا کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کہیں ممنوع علاقے ہوتے ہیں جیسا کہ فوجی چھاؤنی فوجی چھاؤنی میں فوجیوں کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہر ملک میں کئی علاقے حیثے ہوتے ہیں جہاں اس ملک کے عام شہری کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی یا تو وہ لوگ جو باقاعدہ فوج میں شامل ہوں یا جن کا تعلق ملک کی دفاع سے ہوں صرف ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح اسلام بھی تمام انسانوں کے لیے عالمگیر مذہب ہے اسلام کے چھاؤنی یا ممنوع علاقہ صرف دو مقدس شہر مکہ اور مدینہ ہیں یہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہی قدم رکھ سکتے ہیں ایک عام شہری کے لیے یہ بات گیر منتقی ہوگی کہ وہ فوجی چھاؤنی میں داگلے پر پابندی کے سلسلے میں اعتراض کریں اسی طرح گیر مسلموں کا یہ اعتراض بھی قطعی غلط ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے داگلے پر پابندی کیوں ہے مثال کے طور پر جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے سب سے پہلے اسے ویزے کی درگوست دینی پڑتی ہے جو گویا اس ملک میں داکل ہونے کا اجازت نامہ ہے ہر ملک کے اپنے قوانین وزوابط اور ویزہ جاری کرنے کی شرائط ہیں اگر ان کے میار اور شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا تو ان کو داکلے کی اجازت نہیں ملتی ویزہ جاری کرنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ سکت قوانین امریکہ کے ہیں خاص طور پر جب تیسری دنیا کے لوگوں کو ویزہ دینے کا معاملہ ہو ویزہ حاصل کرنے سے پہلے ان کی بہت سی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے برحال کسی بھی انسان کے لئے مکہ اور مدینہ جانے کی بنیادی شرط یا ویزہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ تھا اس سوال کا مقتصر سا جواب موسیقی موسیقی موسیقی